موسیقی موسیقی کون یقین کرے گا کہ یہ ہمارے خیدی آزم کے نوازے ہیں اسلام جنہ بزوں میں دھکے کھاتے ہوئے پروٹوکول آفیس پہنچے ہیں تاکہ سرکاری گاری میں بیٹھ کر اپنے نانا کے مزار جائیں اور فاتح پڑھیں ہم برابر اپنے بزرگوں کا ہر فرض جو بھی ہوتا ہے ہم عطا کرتے ہیں جب تک میری جان میں جان ہے جب تک میری بدن میں طاقت ہے تو میں اپنے فرض کو اور اپنے بزرگوں کے فرض کو صحیح طریقے سے نباؤں گا اسلام جنہ کے بلند ازائم اپنی جگہ لیکن دوسری جانب زندگی کا دوسرا روح ایسا ہے جس نے ان کی نیندیں اڑا دی ہیں اور کیوں نہ اڑیں گزشتہ چالیس سال سے قرائے کے جس مکان میں سفین کوشی کا بھرام رکھا ہوا تھا اب وہ چھت بھی اٹھنے والی ہے مالک مکان نے گھر خالی کرنے کا نوٹس دے دیا ہے میں اور اپنے بچوں کو لے کے بیوی کو لے کے کہاں جاؤں گا ہوں میں اس حالت میں ابھی تو فوری طور پر تو کوئی مکان کا مطلب نہیں ہو رہا ہے اور نہیں ہو اگر آپ کو آپ تو جانتے ہیں کہ اس وقت قرائے کی کیا پوزیشن ہے یہ سوچ رکھا ہے کہ اگر مالک مکان کا نوٹس میرے ہاتھ میں آیا بانی پاکستان کی نوازی اور اسلم جنہ کی بہن خوشید بیگم کی دنیا تو نو سال پہلے اسی وقت اندھیر ہو گئی تھی جب قائد کے شہر میں انہی کا پڑ نوازہ پولیس تحویل میں مار دیا گیا تین سال پہلے ہی اسلم کو حکومت کی طرف سے وظیفہ مقرر کیا گیا ہے لیکن وظیفہ کا بڑا حصہ معذور بیٹی اور کینسر کی شکار بیوی کے علاج پر خرچ ہو جاتا ہے اکومت اگر چاہے تو سب کچھ کر سکتی ہے بچوں کی تعلیم وغیرہ کے لیے سب انتظامات اور سب کر سکتی ہے مزار ای آیت میں سب سے ملتی ہے میرے نانا کی مزار سے سب ملتی ہے سلام دواؤں یہ سب پہ آجتے ہیں بارے نسلی میں جلی جاتے ہیں بابا اے قوم کے خاندان میں ہر سال کی طرح اس سائی بھی گھر کے درو دیوار پر چاند ستارے والا سب سلالی پرچن لہرا کر جذبہ حبول وطنی کا اظہار تو کر دیا ہے لیکن کیا پوری پاکستان میں کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں جو ان کی داد رسی کر سکتی ہے جات طرح اس سیح بากی جات طرح اس دور موسیقی